مگنٹ اب ہم نے بتایا کہ اگر یہ ایک مگنٹ ہے تو یہ مگنٹی فیلڈ پروڈیوز کرے گا یا کر رہا ہے یا کرتا ہے تو اس کا مگنٹی فیلڈ ایک سرٹن ریجن کے اندر سپریڈڈ ہے اس ریجن کو جس ریجن میں ایک مگنٹ کا مگنٹی افیکٹ پرسسٹ کرتا ہے اس ریجن کو ہم مگنٹی فیلڈ بولتے ہیں مطلب یہ مگنٹ ہے اور ہم بول رہے ہیں کہ اس کے سراؤنڈنگ میں مگنٹی نہیں اب جیسے ہر سٹیشنری چارج کے اراؤنڈ الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے اور اس الیکٹرک فیلڈ کو اگر ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے یا اس الیکٹرک فیلڈ کی جو انٹنسٹی ہے اس کو میئر کرنا ہے کوئی یوز اٹس چارج اب ظاہر ہے الیکٹرک فیلڈ نظر تو نہیں آرہا نہ چارج نظر آرہا ہے نہ اس کا فیلڈ نظر آرہا ہے تو کسی چارج کی پریزنس کو یا اس کے فیلڈ کو ڈیٹیٹ کرنے کے لیے تو اسی طرح سے ایک مگنٹ ہے اس کا مگنٹی فیلڈ ہے ہم ڈیٹیکٹ کس سے کریں گے کسی دوسرے مگنٹ سے ہی کریں گے یا مگنٹک مٹیریل سے کریں گے سو مگنٹک فیلڈ یہ بچو یہ جو ہم نے ڈیفینیشن دی ہے لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں ریجن اراؤنڈ ای موونگ چارج بیدن وچھ ایٹ کن افیکٹ دا ادھر موونگ چارج لیکن ہم ان ٹرم آف چارج ڈیفائن کیوں نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے ایک چارج اگر ریسٹ پہ ہے اس کا الیکٹرک فیلڈ ہے اگر ایک چارج موو کر رہا ہے تو پھر انڈیشن ٹو الیکٹرک فیلڈ ایٹ ہیز آزو مگنٹک فیلڈ تو موونگ چارج کا جو فیلڈ ہے وہ الیکٹرو مگنٹک ٹائپ کا ہے یا جو کرنڈ کا مگنٹک فیلڈ ہے وہ الیکٹرو مگنٹک ہے اس میز کرنڈ فلو کیسے کرے گا کسی بھی کنڈکٹر میں سے جب پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی کریں گے جب اس کنڈکٹر کے اندر الیکٹرک فیلڈ بیلڈ ہوگا تو چارج اس الیکٹرک فیلڈ کو فالو کریں گے اور پھر مگنٹک فیلڈ پروڈیس تو اس کا مطلب ہے کہ موونگ چارج الیکٹرک فیلڈ کے ساتھ ساتھ مگنٹک فیلڈ بھی کانسیچیوٹ کرتا ہے اب یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ چارج ریسٹ پہ ہے تو الیکٹرک فیلڈ ہے چارج موشن شروع کرتا ہے تو الیکٹرک فیلڈ غائب ہو جاتا ہے مگنٹک فیلڈ آ جاتا ہے یا الیکٹرک فیلڈ مگنٹک فیلڈ بن جاتا ہے نہیں ہم کہہ رہے ہیں الیکٹریک فیلڈ سٹیشنی چارج کا بھی ہے موونگ چارج کا بھی ہے مگنیٹک فیلڈ چونکہ صرف موونگ چارج کا ہے تو جنرل موونگ چارج کے مگنیٹک فیلڈ کو یا فیلڈ کو الیکٹرو مگنیٹک فیلڈ بولتے ہیں so the region around a magnet in which it can attract or repel the other magnets یا مگنیٹک material that is known as اب جو مگنیٹک فیلڈ ہے جس طرح سے الیکٹریک فیلڈ کے انٹنسٹی ہوتی ہے مگنیٹک فیلڈ کی بھی انٹنسٹی اس کا مطلب ہے کہ مگنیٹک فیلڈ itself کو فیزیکل کونٹی نہیں ہے فیزیکل کونٹی ایک ایسی کونٹی کو بولیں گے جو میوریبل ہوگی جو ہمیں مگنیٹک فیلڈ کی سٹرنگت اور ڈیریکشن بتائے گی اب مگنیٹک فیلڈ کی سٹرنگت اور مگنیٹک فیلڈ کی ڈیریکشن جو کونٹی دیتی ہے that is known as مگنیٹک انڈیکشن یا مگنیٹک فلکس دنسٹی so the strength and ڈیریکشن of مگنیٹک فیلڈ is expressed in terms of مگنیٹک انڈیکشن یا مگنیٹک فلکس دنسٹی جس کو ہم بھی اسے ڈینوٹ کر رہے ہیں لیکن conventionally ہم بھی مگنیٹک فیلڈ کو ہی بول رہے ہوتے ہیں حالکہ مگنیٹک فیلڈ تو ایک ریجن ہے جو around the مگنیٹ ہے جس کے اندر وہ باقی مگنیٹ کو influence کرتا ہے باقی مگنیٹ کو affect کرتا ہے but how much it affects in which direction it affects that is measured by a quantity which is known as magnetic induction magnetic flux density magnetic intensity they can conventionally we simply named it it as magnetic field come to the point again magnetism and electro magnetism magnetism and electromagnetism the title of our unit is electromagnetism but these two are the branches of physics جی فیسیس کی دونو برانچیز ہیں areas of physics کے magnetism steady of magnetic field of permanent magnet and electromagnetism that is steady of magnetic field of elektro magnet جیسے کہ بچوں میں نے ابھی بتایا ہے کہ magnet دو قسم کے ہیں permanent ہے elektromagnet ہے permanent magnet بھی magnetic field produce کرتا ہے جو persistent ہوتا ہے elektromagnet بھی magnetic field produce کرتا ہے جو کہ current کی flow تک ہوتا ہے اور elektromagnet کے magnetic field کی study کو elektromagnetism کہتے ہیں اور permanent magnet کے magnetic field کی properties کو study کرنے کو ہم simply magnetism کہتے ہیں ہمارا chapter بچوں elektromagnetism کے بارے میں ہے it means we will deal the properties of magnetic field of elektromagnet next is magnetic force ابھی بچوں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا ہے permanent magnet کے case میں جو similar poles repel کرتے ہیں opposite pole attract کرتے ہیں یہ جو repulsion ہے یہ attraction ہے between the poles of magnet اس کو magnetic force کہتے یہ تو میں simple way میں بتایا لیکن دوسرے sense میں کہ اگر یہ magnet ہے اس کا magnetic field ہے اس کے سرون میں اور میں ایک اور magnet جب اس magnetic field میں لاتا ہوں تو دونوں magnets کے magnetic field لابس میں جب internet کرتے ہیں تو magnetic force لگ اگر اس magnet کے magnetic field سے باہر ہم دوسرا magnet رکھیں گے تو پھر تو magnetic force نہیں ہو اس کا مطلب ہے کہ magnetic force کیا ہے ایکشنی طور پر it is interaction ہے interaction between two magnetic fields interaction between two magnetic fields that is known as magnetic force اس کو ایف ایم سے ہم شو کریں گے اور ہم اس چیپٹر میں magnetic force کے بھی ٹاپک کو سٹیڈی کریں لیکن بچوں پتہ ہونا چاہیے جس طرح دو chargers کے درمیان electric force ہوتی ہے جب دو electric field inter inter act جب دو gravitational field آپس میں inter کرتے ہیں تو gravitational force لگتی ہے اسی طرح سے جب دو magnetic field آپس میں inter کرتے ہیں تو magnetic force لگتی ہے اب جیسا ہے بچوں ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے اس کا اپنا بھی ایک چھوٹا سا gravitational field ہے یا less intense field ہے تو وہ اس field کے ساتھ inter کرے گا تو جب ہم اس کو آزاد کریں گے تو یہ جس direction میں gravitational force act کر رہی ہے یا جس direction میں move کرے گا اس direction میں gravitational force ایک کرے گی تو اس gravitational fields آپ میں inter ائٹ کرتے ہیں دو electric field inter ائٹ کرتے ہیں تو electric force لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ electric force ہر electric field کی اندر ہوتی ہے field کا مطلب ہی کیا ہے region in which there exists a force that is known as field of that force for example earth gravitational field ہے تو ہر point پہ gravitational force ہے لیکن اس کو detect کرنے کے لیے اس کو mirror کرنے کے لیے ہم کوئی object place کرتے ہیں تاکہ اس پہ لگنے والی gravitational force کو detect کیا جا سکے mirror کیا جا سکے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ bodies پہ لگنے والی gravitational force دونوں bodies کی masses پہ اور ان کے بیچ میں جو distance ہے ان تمام چیزوں پہ depend کرتے ہیں لیکن چونکہ اس کے ساتھ concern نہیں ہے ہم magnetic force کی بات بول رہے ہیں تو magnetic force کا مطلب ہے interaction between two magnetic fields that is known as magnetic force the next is magnetic field lines magnetic field lines geometrical یا visual representation of magnetic جس طرح سے بچوں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ہم electric field کو geometrically visualize کر سکتے ہیں by imaginary lines which are known as electric lines introduced by the Michael Faraday اسی طرح سے ہم magnetic field کو geometrically visualize کر سکتے ہیں geometrically represent کر سکتے ہیں by lines which are known as magnetic field lines so visual یا geometric representation of magnetic field is known as magnetic field line اب magnetic field line کی بچوں proper definition کیا ہے جیسا کہ electric field line کی definition آپ نے پڑھی ہے the path followed by test charge in the electric field جب ایک test charge کو electric field میں رکھتے ہیں تو جس path کو فالو کرتا ہے یعنی جس line کی اوپر وہ travel کرتا ہے جس line کے along وہ move کرتا ہے وہ line اس کی electric field line کہلاتی ہے اب یہ electric field line یہ ذین میں رکھیں اس test charge کی نہیں ہے test charge کا path electric field line field کی ہے جس کے اندر test charge نے move کی ہے اب suppose کریں یہ ایک magnet ہے اس کے surrounding میں اس کا magnetic field ہے اور اگر ہم نے اس magnetic field کو geometrically represent کرنا ہے تو ہم اس کی magnetic field lines draw کریں اب magnetic field draw کرنے کے لیے ہم test pole use کریں جیسے electrostatic میں test charge use کرتے ہیں یہاں پر test pole use کریں اب test pole ایک imaginary north pole کو بولتے ہیں اب میں imaginary کیوں بول رہا ہوں بھائی آل لیڈی بتا چکے ہیں کہ two poles of magnet can never be isolated from one another تو پھر میں اکیلا north pole کہاں سے لاؤں گا میرے پاس تو اکیلا کوئی north pole نہیں ہے لیکن imagine کریں کہ suppose یہ ایک magnet ہے understand کریں it is a permanent magnet having north pole here and we put to pole here to draw the magnetic field lines تو جب میں ادھر north pole رکھوں گا تو یہ north pole north pole کو ریپیل کرے گا اور اگر ادھر رکھوں گا تو اس کو اٹریٹ کرے گا اس کا north pole جو ہے وہ north سے south pole کی طرف move کرے گا جس path پہ ایک isolated north pole magnetic field میں آئیسولیٹڈ نارت pole in the magnetic field is called magnetic field path followed by an isolated north pole in the magnetic field is called magnetic field line اب جس طرح سے بچو electric field line کے several characteristics پڑھ کر آئے ہیں اسی طرح سے magnetic field lines کے بھی several characteristics ہیں جن کو ہم simply recall کرنے والے ہیں characteristics of magnetic field lines so these are the characteristics of magnetic field lines which are explained in the same way as that of the characteristics of the electric field line and listed here میں نے بچو چاند characteristics لکھیں ہیں magnetic field lines کے تا کہ آپ magnetic field کو geometrically understand کر سیں first of all ہم نے بچو پڑھ جا تھا electrostatic میں electric field lines imaginary lines ہیں they have no physical existence the same characteristic is here magnetic field lines are imaginary lines mean no physical existence number two ہم نے کہا تھا electric field lines may be straight or cut تو یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ magnetic field lines may be straight or cut وہاں پر ہم نے کہا تھا electric field lines start from positive charge end on negative charge لیکن یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ magnetic field line directed from north شروع ہوئی positive charge سے ختم ہو جئی negative charge it means کہ electric field lines originate ہوتی ہیں اور terminate ہوتی لیکن magnetic field lines originate magnet کے اندر south سے ہو رہی ہیں terminate نار کی طرف کر رہی ہیں magnet کے باہر originate نار سے ہو رہی ہیں terminate south پر کر رہی ہیں تو اس کہ magnetic field ہوتی ہیں اس لئے وہاں پر use word کیا تھا originate and terminate start and end یہاں پر start اور end نہیں ہے direction ہے کہ magnetic line نار سے south کی طرف ہوتی ہے magnet کے باہر اور south سے نار ہوتی ہے magnet کے اندر جیسا کہ یہاں پر دکھانے والے ہیں اگر یہاں پر نار پول رکھوں تو imagine the direction of magnetic wheel ہے تو نار پول اس طرح موو کرے گا یہاں سے magnetic wheel لائن یوں ہوں گی ادھر سے magnetic wheel لائن اور اگر یہاں پر نار پول رکھوں تو نار پول اس بات کو فالو کرتے ہوئے نار سے south کی طرف جائے گا تو magnetic field اس magnets کے باہر کدھر ہیں نار سے south ہیں اس طرح draw کروں تو magnetic wheel لائن یوں نار سے south کی طرف ہمیں نظر آئیں گی کہ یہ magnetic field lines ہیں جو کہ نار سے south کی طرف جا رہی ہیں یہ میں نے magnetic field lines بچوں draw کی ہیں ایک permanent magnet کے round اور کسی permanent magnet کے round magnetic field draw کرنے کے لیے ہم define تو کر رہے ہیں the path followed by isolated north pole in the magnetic field is known as magnetic wheel line لیکن بچوں جب ہم magnetic wheel line draw کرتے ہیں تو compass use کرتے ہیں so here is the compass اس compass کی مدل سے ہم magnet کے قریب اس کو رکھیں گے تو جس direction میں magnetic wheel line جا رہی ہوں گی compass کی needle اسی طرح سے deflect ہوگی اور ہم point mark کر کے magnetic field line کو on the paper یا on the page draw کرنا چاہیں تو draw کر سکتے اس کے بعد ہے can never intersect each other جیسا کہ ہم نے کہا تھا electric field line can never intersect each other اس کی reason کیا ہے because electric field intensity has only one direction at a single point if two electric field line intersect each other then their point of intersection would have more values of electric field intensities which is physically not possible and we say that two electric field line never cross or intersect each other here we say two magnetic field lines can never intersect or cross each other اس کی ریزن کیا ہے کہ ہر point پہ بچو آپ کو بتایا ہے کہ magnetic field کی ایک specific direction ہے ایک specific value ہے direction along the tangent ہوتی ہے magnetic field کی اگر اس point پہ magnetic field دیکھا جائے تو یہ magnetic field کی direction ہے اور یہاں پر آکر magnetic field دیکھا جائے تو tangent اس direction میں بنتا ہے تو یہاں پر magnetic field کی direction ہے ایک magnetic field کی value ہے اور اگر magnetic field line intersect کریں گی تو پھر ایک point کے اوپر magnetic field induction یا magnetic flux density کی values بھی ایک سے زیادہ ہو جائیں گی فیزیکل یہ possible نہیں ہے اس لئے ہم ہو رہے ہیں کہ two are more magnetic field lines can never intersect across ایچ ایک اس کے بعد جو مگنیٹی field کی سٹرینج بھی چینج ہو رہی ہے مگنیٹی field کی direction بھی point to point چینج ہو رہی ہے مگنیٹی field uniform کب ہوتا ہے جب مگنیٹی field lines straight ہوتی ہیں equally space ہوتی ہیں جیسا کہ یہ مگنیٹی نارد پول ہے پول پول فیسز بڑے ہیں ان کے بیچ میں separation کم ہے تو ان کے مگنیٹی field lines ہوں گی وہ اس طرح کی ہوں گی کہ straight ہوں گی equally space ہوں گی تو یہاں پر ہر point پہ مگنیٹی field کی strength بھی سیم ہے اس کو uniform field بولتے ہیں لیکن یہ ایک permanent magnet کا indivisually میں نے مگنیٹی field دکھایا ہے یہ non uniform magnetic field ہے باقی مزید characteristics بھی ہیں کہ یہ جو magnetic field lines ہیں یہ magnetic material میں سے easily pass کرتی ہیں as compared to the air لیکن electric v line کے بارے میں کہا تھا کہ air یا free space میں سے easily pass کرتی ہیں as compared to the any other die electric material جہاں پر material magnetic ہوتے ہیں تو ہم as compared to the any other dia magnetic material so these are the characteristics of the magnetic field lines بچو ان کو بھی recall کرنا ہے اور پھر بتا رہا ہوں تمام characteristics resembled ہیں جو electric field lines کے characteristics تھے کیمجنری ہیں سٹریٹ کر بھی ہو سکتی ہیں دو magnetic field line intersect نہیں کر سکتی magnetic field lines parallel ہیں یہ فیلڈ uniform ہیں یہ چاروں character تو بلکو same ہے صرف یہ character تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ magnetic lines نار سے south کی طرف جا رہی ہیں outside the magnet اور inside the magnet اگر یہ direction دیکھ جائے تو یہ south سے نار کی طرف آ رہی ہیں it means magnetic field lines اس magnet کے اندر سے loop بنا رہی ہیں ادھر سے بھی یہ loop بن رہا ہے ادھر سے یہ بھی ایک loop بنے گا بہت بڑا جو loop بنے گا it means magnetic field lines directed from north pole to south pole outside the magnet and from south to north pole inside the magnet